دیکھیں اگر میں بات کروں آج کل کے موسم کی بھی تو بہت زیادہ ٹائم ہم انڈور گزار رہے ہیں ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں یا کپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہیں ہماری دیلی لائف میں ایکسرسائز چہل قدمی ہے کسی بھی قسم کی فیزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کا بڑھ جانا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ آپ کے ہڈیوں اور جوڑوں کو کافی بری طرح سے متاثر کرتا ہے اور اگین جیسے ہم ڈائیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں تو ڈائیٹ میں جو ہے وہ فریش ایلیمنٹس تازہ غزہ کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ دور ہی کہیں ہوتا جا رہا ہے اور اب ہم ٹیک اوے کال کیا فون پہ پیزا آ گیا برگر آ گیا تو ہم ایک جلد کوئک حل کے تلاش میں ہم اپنی صحت کو بگاڑنا شروع کر رہے ہیں جی ایک ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہیں اسی طرح کی مسکونسپشنز بھی موجود ہیں ہڈیوں کے جب بھی پین کا ذکر ہاتا ہے ہڈیوں کے مسائل کا ذکر آتا ہے تو ضرور ہوم ریمیڈیز اپلائی کی جاتی ہیں مختلف قسم کے آئل انٹریوز کیے جاتے ہیں مساج کیے جاتے ہیں ان سب چیزوں کی آپ کی فیڈ میں کیا اہمیت ہے کس طرح دیکھتی ہیں کس طرح گائیٹ کریں گی دیکھیں میں اپنے پیشنٹ کو جب میڈیسنز لکھے دے رہی ہوتی ہوں تو میرے ورڈز یہ ہی ہوتے ہیں کہ دیکھیں ففٹی پرسنٹ کام آپ کا یہ دوائیاں کریں گی اور باقی ففٹی پرسنٹ کام آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر شامل کیا چیز ہے سر فہرس وہ ہے فیزیو تیرپی اور ایکسرسائز اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کو کام کرنا ہے دیکھیں کوئی بھی ایسی کوئی جادو کی چیز نہیں ہے کہ آپ فٹا فٹ کریں گے اور اپراتورات ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی جو جوڑوں اور ہٹیوں کی بیماری ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں کچھ ٹائم کچھ ہفتے لگتے ہیں اور اس طوران میں اگر آپ اس جوڑ کو استعمال نہیں کریں گے اس کے پر پٹیاں یا تیل باندھ کے اس کو رکھ دیں گے تو وہ مزید زنگلود ہو جائے گا مزید خراب ہو جائے گا پٹھے کر جائیں گے اور آپ کی دردوں میں اضافہ ہو جائے گا